اسلام علیکم ویئرز آج کی ویڈیو سلطان عبد الحمید کے وفادار پاشا تحسین پاشا کی ہسٹری پر بنائی گئی ہے کئی ذرائع کے مطابق تحسین پاشا اٹھارہ سو انسٹھ میں استمبال میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام مسود افندی تھا تحسین پاشا کا قدر درمیانہ تھا اور وہ ہمیشہ سیاح لباس یا فروگ کوٹ پہنتے تھے جس میں فیز ہوتا تھا وہ اپنی سیاح جلد کی وجہ سے عرب تحسین پاشا کے نام سے جانے جاتے تھے حالانکہ وہ ترک تھے وہ ترکی کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں بولتے تھے تحسین پاشا انتہائی سنجیدہ اور خوش اخلاق تھے میٹرل سکول میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے منسٹریریل سکول میں داخلہ لیا انہوں نے اپنی جوانی دفتر میں کام کرنے اور خود کو تعلیم دینے میں وزاری وزارتی داخلہ کے دفتر میں انہوں نے پہلے اسسٹنٹ اور پھر چیف اسسٹنٹ کے طور پر کام کیا انہوں نے اپنی قابلیت اور خاص طور پر اپنی ایمانداری سے سلطان عبدالحمید کی توجہ مبزول کرائی جب سلطان عبدالحمید کے چیف کلرک سوریا پاشا انتقال کر گئے تو فورا ہی تحسین پاشا جو کہ ایمانداری کے لیے مشہور تھے چیف کلرک کے عہدے پر تائینات ہوئے اور اپنی ڈیوٹی شروع کر دی تحسین پاشا نے 26 یا 27 نومبر کو اپنا عہدہ سنبھلا انہوں نے عہدہ سنبھلا تو سلطان عبدالحمید کے وفادار بن گئے اور 1908 تک وہ سلطان کے وفادار ہی رہے اگرچہ تحسین پاشا سلطان عبدالحمید کے اردگرد بہت سے لوگوں کو جانتے تھے جیسے داماد محمود پاشا لیکن یہ پتا چلتا ہے کہ آس پاس کے بہت سے پاشا دھوکہ دینے والے تھے یہ سلطان کو کسی وقت ان پاشاوں پر شک ہوتا تھا لیکن تحسین پاشا ان میں سے نہیں تھے تحسین پاشا نے اپنے عہدے پر آنے کے بعد سلطان عبدالحمید کی وفاداری اور خوشی کے ساتھ خدمت کی آئینی باشاہت کے اعلان کے ساتھ ہی تحسین پاشا کو اپنی سیور سرویس اور عہدوں سے محروم کر دیا گیا اور آئین سازوں اور یونینستوں کی طرف سے ان کے ساتھ توہین امیز سلوک کیا گیا 26 جولائی 1988 کی سہ پہر یونینستوں نے ترک، آرمینیائی، یونانی، برگاریائی اور یہودی لوگوں کے تقریباً ایک لاکھ فلات کو بیعزید چوک میں وزارت حربی کے سامنے جمع کیا جہاں انہوں نے اپنی آئینی حکومت کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا پھر انہوں نے جوشو خروش سے یلدیز محل کی طرف کوچ کیا شام کے وقت انقلابیوں کا ایک گروہ جو سلطان عبد الحمید کو تمام سیاسی قیدوں اور جلا وطنوں کو معاف کرنے پر مجبور کرنے کے لیے پور جوش تھا وہ تمام کے تمام لوگ شیخ الاسلام کے ذریعے سلطان عبد الحمید تک اپنی خواہشات پہنچانا چاہتے تھے انہوں نے سلطان عبد الحمید سے عالی درجے کے عدالتی اہدے داروں کے گروپ کو فوری طور پر اہدوں سے ہٹانے کا مطالبہ کیا جس میں وزیر زراد جنگلات اور کانکنی سلیم ملہم پاشا دوسرا کلرک عزت پاشا اور اگزیکٹیو معاونت کے وزیر آزم تحسین پاشا شامل تھے سلطان عبد الحمید نے کچھ عدالتی اہلکاروں کی درخواستوں کو قبول نہیں کیا تاہم چار اگزت کو تحسین پاشا کو ان کے عہدے سے ہٹا کر جعوید پاشا کو دوسرے کلرک کے طور پر مقرر کیا گیا اور خواہ پانچ اگزت تنین اخبار کے ذریعے فوری طور پر عوام کے سامنے اعلان کیا گیا کہ دونوں کی برطرفی کی خبریں بری خوشی سے مصول ہوئی ہیں پانچ اگزت کی رات تحسین پاشا اور آٹرلی کمانڈر زکی پاشا کی حویلیوں کے سامنے ان کی خلاف عوامی مظاہرے بھی کیے گئے تین ستمبر انیس سو آٹھ کے شمارے میں شائع ہونے والا کارٹون سلطان عبد الحمید کے قابل حکمرانوں پر تنز کر رہا تھا ان میں بحریہ کے وزیر حسن رامی پاشا فس سیکرٹی تحسین پاشا کلرک عزت حلو پاشا اور جاسوس کیاسیکل محمد پاشا شامل تھے فلسفی رضا توفیق وہ تھا جس نے تنقیدی الفاظ کہے تحسین پاشا کی کتاب عبد الحمید اور یلدیش یادیں انیس سو کتیس میں معلم احمد حلیت لائبریری کی طرف سے شائع کی گئی جو سلطان عبد الحمید کے مشاہدہ کردہ واقعات کا مجموعہ تھی اس کتاب میں تحسین پاشا نے بہت سے واقعات اور سچائیوں کی وضاحت کی ہے جن کا انہوں نے مشاہدہ کیا اور سلطان عبد الحمید کی شخصیت اور ان کے دور کے واقعات پر روشنی ڈالی ہے تحسین پاشا نے بتایا کہ سلطان عبد الحمید خود ایک تصویر ایک خیال ہیں ایک سیاسی تصویر سنسنی خیز مانی بتاتی ہے جسے سو صفحات پر مشتمل مضمون میں بیان نہیں کیا جا سکتا 27 اپریل 1909 کو جب سلطان عبد الحمید کو تخت سے ہٹا کر تھے سال انہیں کی جلاوطن کیا گیا تو یونینستوں نے تحسین پاشا کو گریفتار کر ریا اور انہیں گریفتار کر کے چیوس میں جلاوطن کیا گیا تحسین پاشا کچھ عرصہ چیوس میں مقیم رہے کچھ عرصے بعد انہیں ماف کر دیا گیا اور وہ واپس استمبول آ گئے جلاوطنی سے واپسی کے بعد شدید پریشانی میں مبتلا تحسین پاشا کو کچھ عرصے کے لیے بھی ریاستی ڈیوٹی نہیں دی گئی انہوں نے آخری عدوار محل کی اس حویلی میں گزارے جو شاہد ان کی واحد جائداد ہو سکتی ہے وہ اس حد تک عربت میں چلے گئے کہ انہوں نے پروسیوں سے کرزیں مانگے حویلی کی قیمتی چیزوں اور گلدانوں کو ایک ہی کر کے بیچ کر تحسین پاشا نے اپنی زندگی چاری رکھنے کی کوشش کی اور کرز کی ادائیگی کی تحسین پاشا کی اہلیا ان باتوں کی وجہ سے ذہنی تناؤ کا شکار رہتی تھی اور وہ ان سے پہلے ہی انتقال کر گئیں پہلی جنگ عظیم کے بعد تحسین پاشا مزید مالی مشکلات کا شکار ہو گئے انہوں نے اپنی حویلی نیشنل ڈیولپمنٹ پارٹی کے بانی عبد الرحمن نوری ڈمیرہ کو بیچ تھی جو کسیر اور جماعتی دور کی پہلی اپوزیشن جماعت تھی رمیرہ نامی شخص جو ایک پرہیزگار تاجر تھا وہ شاید سلطان عبد الحمید بھی ان سے بات چیت کیا کرتے تھے انہوں نے تحسین پاشا اور ان کی بیٹی فوہیر کو ساری زندگی سیلا مک منشن میں رہنے کی اجازت دے دی جہبوریہ کے اعلان کے بعد تحسین پاشا کسی نہ کسی طرح زندگی کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ٹیکل ٹوبی کو میں بطور چیف کلرک کام کرنے لگے ایسا شخص جو کبھی سلطان عبد الحمید کے پاس چیف کلرک کی ڈیوٹی دیا کرتے تھے ان کے لئے ایسی ڈیوٹی انجام دینا کتنا تکلیف دے تھا ان کی بیٹی فوہیر کو ٹپ ڈک کی تسخیص ہوئی اور وہ انتقال کر گئی اپنی زندگی کے آخری سالوں میں تحسین پاشا اپنے نواسے کی دیکھ بال کرتے ہوئے ہمیشہ مسائب میں رہے تحسین پاشا کے انتقال کی تاریخ کہیں بھی واضح نہیں کئی ذرائع کے مطابق تحسین پاشا کا انتقال 1930 میں ہوا اور ان کی قبر کے بارے میں بھی کچھ معلومات نہیں تحسین پاشا کی یاداستوں کے مواد میں آرمینیا کا مسئلہ انگلستان فرانس اور روس کی ساتھ فارتی تعلقات شامل ہیں جو سلطنتی عثمانیہ کا تختہ الٹنا چاہتے تھے انہوں نے یونانی اور آرمینیائی اقلیتوں کو کس طرح استعمال کیا یونانی جنگ رومیریا میں ہنگامہ ارائی اور آئینی باشاحت اس کے علاوہ اس میں سلطان عبدالحمید کے کردار نجیز زندگی روزمرہ زندگی ملکی اور خارجی پولیسی کے بارے میں مشاہدات حاصل کیے جا سکتے ہیں جب یہ اخبار میں شائع ہوا تو انوان سلطان عبدالحمید کے خلاف استعمال کیا گیا لیکن مواد سلطان عبدالحمید کے حق میں تھا کہا جاتا ہے کہ تحسین پاشا نے اپنی جاداستیں اپنے دوست اسماعیل کی حوصلہ حفظائی سے لکھی یلدیز محل میں کلرک تھے اسماعیل نے جمہوریہ کے بعد بطور صحافی کام کیا اور نائب بن گئے تحسین پاشا نے اپنی کتاب بہت حسائستگی سے لکھی کتاب کے پیش لفظ پر انہوں نے تحسین کے نام سے دسخت کیے اور پاشا کی صفت استعمال نہیں کی تحسین پاشا کا کہنا تھا کہ آپ دنیا کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں اگر آپ اندہرے سے دیکھیں گے تو آپ کو اندہرہ اور برائی دونوں دکھیں گی تحسین پاشا کی ہسٹری کے مطلق اپنی رائے کا اظہار کومنٹس بوکس میں کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں